گھر کے اندر بابا ہے اور غصے کو دواتا ہے بیٹے کو مارتا نہیں گالی نہیں دیتا اور پیار سے سمجھاتا ہے کیا یہ دین کا کام نہیں ہے بچے نفسیاتی مریض نہیں ہو جاتے جب بیوی کو گالی دینا اور ڈانٹنا اور اس کو آنکھیں دکھانا بدتمیزیاں کرنا اور اس کو جملے کہنا ایسے ایک بات کسی کی بتائی بھی بات ہے حضرت والا کا مال الحمدللہ حضرت والا کا مال اللہ بیان کراتے ہیں ایک بات ایسی یاد آجاتی ہے جو کہتے ہیں ہم بیوی کو خدا دی قسم مارتے نہیں مارتے نہیں ہم بیوی کو دھکا بھی نہیں دیتے لیکن ایک مار وہ اور مارتے ہیں وہ بتاتا ہوں ایک لکڑ ہارا کارپینٹر اور شیر میں دوستی ہو گئی بعد میں مجھ سے پوچھنا نہیں شیر میں کیسی دوستی ہو گئی بھائی اور یہ بھی نہیں بولنا کہ شیر بولتا نہیں ہے بس سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کارپینٹر نے لکڑ ہارے نے شیر کی دعوت کی رات کو شیر آ گیا دعوت چلی رات کو بہت دیر ہو گئی شیر نے کہا اچھا بھئی اب ہونچ میں چلندہ پہ آئے ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں کہ شیر صاحب اب رات کو کہاں جاؤ گے دادو وادو سائیڈ ہے ہماری پھز جاؤ گے کھین کو اٹھا کے لے جائے گا تجھے تم یہی آرام کر لو شیر بھی ڈڑ گیا ہاں باقی دادو واد اس طرف تو گڑڑ ہو جائے گی آج کل تو سنیا ہے نہیں ہے تو بہرحال شیر وہی رک گیا رات کو کسی وقت کارپینٹر نے لکڑ ہارے نے اس کو اٹھایا کہا شیر صاحب آپ کے موہ سے بدبو بہت آ رہی ہے اب اپنا موہ اس طرف کر لو شیر نے کہا ٹھیک ہے موہ اس طرف کر لیا یہ خاص بات ہے حضرت والا کی بات جناب جو پورا دین دین ہوگا انشاءاللہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو ابھی بھی سمجھ گئے ہوں گے صبح لکڑ ہارا اٹھا کارپینٹر شیر ہے ہی نہیں ارے یہ پتہ نہیں کیا ہوگیا بھائی یہ بلاکت کیے بغیر چلا گیا کوئی گڑور لگتی ہے پریشان رہتا تھا کچھ عرصے میں شیر آیا کیا لے کوڑا جناب کہا جی چنگا ہوں کہا وہ رات یاد ہے جب میری دعوت کی تھی کہاں یاد ہے وہ تم نے کہا تھا کہ موہ صرف کر لو بدبو آ رہی ہے کہاں یاد ہے کہا پھر اب آپ کا میں حشر کر دوں گا کہا پلیس پلیس کا پلیس کا بچہ تم نے میرے کوئی اس طرح کہا تھا وہ اس کا بدلہ لینے آیا ہوں کہا جان کیسے چھوٹے کی کہا یہ کلاری ہے نا تمہاری یہ میرے سر میں مات کہا کیا بات کر رہا ہے پہلے ہی مسئیبت میں پھوزا ہوا ہوں اوپر سے کچل کلاری مار اس نے اٹھائی کلاری اور ایسے کر کے آسے ایسے رکھی کہا زور سے مار کہا آپ پھر مجھے کھا جائیں گے کہا ایسے کھا جاؤں گا اگر کلاری نہیں ماری تو اس نے آخر دوسری تیسی دوہ زور سے کلاری ماری خون بلٹ نکلایا کہا اچھا اب میں چلتا ہوں تو خون دیکھ کر اسی آلت خوش ہوئی سارا خون ویسے ہی نکل گیا اس کا شیر چلا گیا اس نے کہا یا اللہ آپ کا احسانے اس مسئیبت سے آپ نے بچایا پتہ نہیں کیا مسئیبت مسئلہ ہے کوئی پوچھتا ہے شیر میں بحث کر رہے ہیں کہ شیر انڈا دیتا ہے یا بچا دیتا ہے ایک بلوچ وہاں پہنچ گیا آرے چھوڑو جنگل کا بادشاہ ہوئے مرضی انڈا دے گئے مرضی بچا دے گئے یہاں کیا مسئلہ ہے یہ ہمارا ایسی کام میں لگا رہتا ہے ابھی آ رہا تھا تو اسی کتاب میں وہ پرچا تو ہٹ گیا وہ لکھا ہوا ہے حضرت اکبر جج علاوہ وادی رحمت اللہ علیہ قسم میں شیر لکھا ہوا تھا کہ دین پر میں بحث کرتا نہیں دین پر میں بحث کرتا نہیں کیونکہ میرے پاس فالتو اکل نہیں تو دین میں بحث کو تو منع ہے بہرحال لکڑ ہارا کارپنٹر صاحب سکھ چین کی زندگی گزارنے لگا خان صاحب آٹھ دس مہینے کے بعد شیر پھر آ گیا اوہ کی آلہ بہجاؤ کہا بہجاؤ ہمارا اطوال تمہیں دیکھتے ہی ختم ہو گیا کہا وہ رات یاد ہے جب تم نے مجھ سے دعوت کی تھی کہا بھائی کیا ہے دعوت کی تھی کی تھی نا کہا تم نے مجھے کلاری ماری دی خون نکالا تھا کہا رہے بھائی تو نہیں تو کہا تھا جرید تو کیا میں نے کہا اس کو چھوڑ یہ دیکھ مجھے سر میں زخم ہے یا نہیں ہے وہ مجھے بتا تو کامتے کامتے دیکھا کہا زخم تو نہیں ہے کہا یہ کلاری کا وال چھپ گیا لیکن جو زبان کا تمہیں تیر چلایا تھا نا کہ تیرے مجھ سے بدبو آ رہی ہے اس کو میں اب تک نہیں بھلا سکا ہوں تو جو بیویوں کو مارتے تو نہیں ہیں لیکن کم عقل ماں باپ نے سکھایا کیا ہے جیز میں تُو لائی کیا ہے بے وکوف نالائک دنز تمہارے ہاتھ میں جان نہیں ہے تمہارے کو گھر بیج دوں گا تین سائر کی تمہیں صرف یہ عذیت دینا یہ کیا جائز ہے اللہ محف فرمائے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تو نہیں فرمایا ات تودود الاننا سے نصف العقل باپ تفاول سے کہ دل نہ چاہے مگر پھر بھی کسی انسان سے محبت سے بات کرنا آدھی عقل ہے پیارے شیخ فرماتے تھے کیا ماباپ انسان نہیں ہے کیا ساس حسر انسان نہیں ہے کیا بیوی انسان نہیں ہے کیا شوہر انسان نہیں ہے جو بیویاں زبان چلاتی ہیں کیا بچے انسان نہیں ہیں کیا حدیث باق نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفتت نہیں کرتا ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے کیا پہلے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کیا بچوں کے عزتیں نصف نہیں ہوتی کیا تھپڑ مار رہے ہیں کتنے نوجوان لکھتے ہیں بچیوں کے خطاتیں کہ ہمارے بابا ہمیں منوس کہتے تھے اور اپنے بھائی بہن کے بچوں کو اپنے موہ سے ہاتھ سے لکمہ دیتے تھے اور ہمیں کہتا ہٹو منوس جہاں سے کیا ان کے دل کا وہ چیر ابھی تک ان کو یاد نہیں ہوگا وہ الگ بات ہے کہ جو نالائک ہوتا ہے مابا کو ستاتا ہے اس کو حدیث بات نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بار اگرچہ وہ ظلم کریں انتقام لینا جائز نہیں ہے